موسیقی 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 یہ اسکلسٹن کے کیمپس علم دلیلہ آگے بڑھتے گئے آپ لوگوں کی چاہت تھی ریکوائیمنٹ تھی کہ جی ہم آہستہ آہستہ اپنے جو کیمپسز ہیں ان کو بڑھاتے جائیں کیونکہ ہر علاقے کی اپنی ایک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ہر شخص اتنی دور نہیں آسکتا تھا پھر علم دلیلہ پھر ہم نے اپنا سیکنڈ کیمپس سٹی کیمپس ہمارا جو کہ ہمارا سیکنڈ کیمپس ہے اس کو ہم نے رن کیا پھر ہم نے ہیدر آباد ہیدر آباد شہر میں اپنا کیمپس سکلسن کا رن کیا جہاں پہ ہزاروں طلبات نے سکلس حاصل کی اور اندرون ملک اور بیرون ملک ترقی کے روزگار کے جو ان کو مواقع تھے وہ ملے اور ان کی پلیسمنٹ کرائی گئی اس کے ساتھ ہمارا فورت کیمپس رن ہوا اس میں الحمدلیلہ ابھی بہت بہترین تعلیم دی جارہی ہے سکلس دی جارہی ہے ہم نے صرف نا صرف پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈکیشن کو بڑھایا یا سکھایا اس کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ سیکٹر جس میں ہماری سندھ گورنمنٹ کے سیکٹرز اور گورنمنٹ آف پاکستان کے سیکٹرز جو کہ سکل بیس ٹریننگ دیتے تھے اور وہ سٹوڈنٹس جو کہ ایڈکیشن نہیں حاصل کر سکتے تھے بہت ہینسوم اماؤنٹ کے ساتھ یا فیس نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے فری آف کاسٹ کورسز لاؤنچ کیے اور الحمدلیلہ ہماری ایڈکیشن میں کہیں بھی وہ لوس پول نہیں آیا کہ ہم کہیں یہ پرائیوٹ کا سٹوڈنٹ ہے یہ وہ بچہ ہے جو گورنمنٹ فنڈیڈ اس پر پرگرام سے پڑھ رہا ہے الحمدلیلہ اکولی ان کو ٹویٹ کیا گیا بہترین روزگار کے مواقع دیئے گئے اور وہ ہماری فوڈ انڈسٹری میں بہترین فوڈ انڈسٹری میں نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہمارے ہوتیلز انڈسٹری ہے فوڈ انڈسٹری ہے اس میں پلیس ہوئے اور ساست آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے رہے جنہوں نے اپنا آن لائن وزیس سٹارٹ کیا اپنی آؤٹلٹ سٹارٹ کی اور اس کو کنسلٹنسی برابر فراہم کرتے گئے چلیں جی یہ تو ہو گئی آپ کے ساتھ تھوڑی باتیں اور چونکہ بقاعدہ کچن کا بھی آغاز کرنا ہے تو کیوں نہ میں آپ کو ساست یہ بھی بتاتی جاؤں کہ آج مجھے آسسٹ کچن میں کون کرنے جا رہا ہے تو چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف چونکہ آج میرے پاس موجود ہیں مجھے آسسٹ کرنے کے لیے صدرہ صدرہ میری آسسٹن شیف ہے جو کہ مجھے اس وقت کچن میں آسسٹ کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس موجود ہیں کنزا کنزا بھی مجھے کچن میں آسسٹ کریں گی الحمدلیلہ یہ دونوں سٹوڈنٹس میری بہترین اسکلز کے ساتھ کام کرتی ہیں یہی سے انہوں نے ایڈکیشن لی اور ساتھ ساتھ اپنا کریئر بھی سٹارٹ کیا تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کنزا سے جی کنزا کیسا رہا آپ کا ایڈکیشن حاصل کیا آپ نے کیسا محسوس کیا آپ نے کیا ایمپروومنٹ آیا کیا چیزیں سیکھی کیسا پایا آپ نے اسکلزٹن کو شیف جیسے کہ میں ہوم بیس لیول پہ چل رہی تھی مجھے کافی ساری ٹرپ اور ٹرکس جو تھی وہ نہیں پتا تھی تو میں جیسے ہی میں نے اسکلزٹن کا نام سورا اور میں نے سنا کہ یہاں پہ کافی بہترین کورسز کروائے جا رہے ہیں تو پھر میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لینے کا سوچا اور پھر جب میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تو پھر یہاں کی منیجمنٹ یہاں کی منیجمنٹ اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنے اچھے سے گائیڈ کیا اور کورسز کے بارے میں بتایا پھر جن کورسز میں میں نے ایڈمیشن لیا وہاں کے شیف بہت اچھے تھے انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے سکھایا ساری چیزیں اور الحمدللہ میں آج شیف کے ساتھ کھڑی ہوں اور آپ انہوں کے سامنے کھڑی تو کیسے کہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم جب گھر پہ بداؤ ٹریننگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ہمارے کام میں لوس پول آتا ہے کہیں نہ کہیں ہم نقصان بھی کرتے ہیں چیزوں کو ایسا محسوس ہوا کبھی جی شیف کہیں کہیں ہوتا ہے لیکن جو ٹرپ این ٹرکس آپ لوگوں سے سیکھی ہیں ہم نے ان کو اپلائے کرتے ہوئے آگے بڑھیں جی صدرہ آپ کا سفر کیسا رہا اس کے ساتھ جانب رہا ہے اسلام علیکم الحمدللہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مطلب ایک صرف ہوم بیسٹ ککنگ ہی آتی تھی اور لگتا تھا کہ اس میں بہت بیسٹ ہے لیکن جب یہاں پر آئے اور ایک پروفیشنل شیف اور انسٹیوٹ کے ساتھ میں سیکھا لرننگ کی تو بتا جلا کہ نہیں ہمیں بیسکس بھی نہیں پتا ہیں جو ایک پروفیشنل لزم کی ہوتی ہیں تو الحمدللہ جب اب جو ہے وہ کچن شیف اسسٹنٹ اور شیف کے ساتھ حمدللہ کام کر رہے ہیں تو یعنی شیف کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ انترواز یہاں پر ہمیں شہر بلایا ہے آجا جی یہ تو ہو گیا ہمارے اسسٹنٹس کا بھی ساتھ ساتھ انٹرڈکشن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی جاؤں کہ ہم ویکلی بیسس پہ آپ کو قرآن دازی کر کے فری کورس بھی آفر کریں گے جس کے لئے آپ نے لائکن شیئر کرنا ہے اسکلسٹنٹ کا پیج اور قرآن دازی میں شامل ہو جائیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کون لکی وینر ہوگا جو کہ اسکلسٹنٹ کی فری جو ٹریننگ ہے اس کا حصہ بنے گا ابھی میں آپ کو تھوڑے دیر میں نمبر بھی شیئر کرتی جاؤں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ لائف کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں آپ کی جو کیوریز ہیں آپ کی فرمائشیں ہیں آپ کو کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائف کال کیجئے نمبر یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائف کال کرے اور ہماری پروگرام کا حصہ بنیے آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی بنانے جا رہی ہوں بہت آسان سی ریسیپیز ہیں موسیلی اس کو کھانے کے لیے ڈائن آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بہار جاتے ہیں اور بہت ہینسوم اماؤنٹس کے لیے پے کرتے ہیں لیکن گھر میں ہم یہ بہت کم پیسوں میں بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں کچھ ٹیکنیکس ریکوائیڈ ہوتی ہیں آج ان پہ بھی بات کریں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ہانڈی چکن ہانڈی کے ساتھ ہم بنانے جا رہے ہیں انسٹنٹ ناریل کی مٹھائی جو کہ گھر میں مہمان آ جائے کبھی ہو کہ کسی کے گھر کچھ لے کے جانا ہے تو کیوں نہ گھر کا بنا ہے وہاں ساف سترکھانا لے کر جائیں اور چونکہ گرمیوں کا موسم ہے عام کا سیزن ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عام کے بغیر پروگرام ہو جائے تو ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے مینگو لسی تو پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں صدر اس کے اندر تیل ڈال دیجئے سب سے پہلے ہمارے پاس آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مٹی کی ہانڈی موجود ہے اگر جب آپ مٹی کی ہانڈی لے کر آئیں گھر پہ اس کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو کبھی بھی آپ اس کو ڈائریکٹ ایسا نہیں کہ بزار سے آپ خرید کے لائے اور آپ نے استعمال کر لیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے اگر اوڈ نائٹ بھگونا چاہتے ہیں ساری رات کے لیے بھگونا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن تین سے چار گھنٹے آپ نے لازم بھگونا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو خوش کرنا ہے اور اس کے باہر آپ نے سرسوں کا تیل لگا دینا ہے جب آپ اس پہ سرسوں کا تیل لگا دیں گے اور اس کو بھگو کے رکھیں گے تو اس میں ایک مضبوطی آ جائے گی اور یہ ڈائریکٹ ہیٹ پہ رکھنے سے یعنی چولے پہ رکھنے سے یہ کریک نہیں ہوگی یعنی کہ چٹکے گی نہیں تو یہ جب آپ گھر پہ ہانڈی لے کر آئیں تو یہ پریکٹس آپ نے کرنی اس وقت ہم نے اس میں کتنا تیل ایٹ کر دیا ہے تقریبا ہم نے 250 ایمل یعنی کہ ایک کپ تیل اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ یہ دیکھئے ہم نے ڈال دیا اس میں ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ یہ دیکھئے اچھے یہ ہانڈی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جی جب یہ گرم ہو جاتی ہے تو اچھی دیر تک گرم رہتی ہے اور اس میں کھانا جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا اب چونکہ ویسے بھی گرمی کے موسم ہیں کھانا باہر رکھے رکھے خراب ہو جاتا ہے تو اس میں کھانا زیادہ دیر تک محفوظ بھی رہتا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرے پاس دو بڑی پیاز اور پانچ سے چھ ہری مرچے ہیں جو کہ بوائل ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بوائل ہونے رکھتی تھی اس کو ٹھندا کرنا تا تو اس کا چولہ میں نے بھی بند کر دیا اور یہ دو بڑی پیاز جو کہ سلائس ہوئی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ چار سے پانچ ہری مرچے جو بوائل ہو گئی ہیں اور اس کو ہم بلانڈ کریں گے اور اس کا پیسٹ بنائیں گے یہ بسکلی ہم نے کیوں کیا ہے یہ ہانڈی کا بیس ہے ہانڈی کا بیس ہم اس سے بنائیں گے دیکھیں لیسن ادرک کو ہم توڑا سا کریں گے گولڈن بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اس کو پیس لیں اس کو پیس لیں اور ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیں یہ تین سے چار ٹیمارٹر یعنی کہ اگرچہ بڑے ٹیمارٹر ہیں لال رنگ کے ٹیمارٹر لینے ہیں اچھے گودے والے ٹیمارٹر لینے ہیں اگرچہ بڑے ٹیمارٹر ہیں تو تین ٹیمارٹر بہت ہیں لیکن اگر درمیانے سائز کی ٹیمارٹر ہیں تو آپ چار سے پانچ لے سکتے ہیں وہ آپ لیں گے اور اس کو آپ کیا کریں گے ہلکے گرم پانی بوائل پانی میں ڈالیں گے اور بوائل پانی سے نکالنے کے بعد آپ اس کو تھنڈے پانی میں ڈال کے چھلکا اتار لیں گے اور اس کو اس طرح چاپ کر لیں گے ابھی ہم اس کو بلینڈ بھی کریں گے یعنی کہ ہم جیسے جیسے ریسی بھی کرتے جائیں گے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے جائیں گے اور آپ کو کوئی سوال ہو آپ کا کوئی کوئی سوال ہو کوئی کیوری ہو آپ کو کوئی چیز سبنش میں نہیں آئے تو آپ ہمیں فون کیجئے آپ کی فیڈبیک آپ کی رائے ہمیشہ سے ہمارے لیے امپورٹنٹ رہی ہے اور بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں مجھ سے فرمایشیں کی تھی اور ایک لسٹ میرے پاس جنریٹ ہوئی بھی ہے ان کی بھی فرمایشیں ہم ساتھ کے ساتھ اس پرگرام میں لیتے جائیں گے وہ لسٹ میں نے تیار کر کے رکھی بھی ہے ہماری آڈینس اس وقت جو رمضان میں ہمارے پاس موجود ہوتی تھی سکلسٹن کے کنشن اور رمضان کرنگ پر ٹرانسپیشن میں وہ بلکل اپنا دل خراب نہ کریں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی فرمایشیں پوری نہیں کریں گے یا ہم ان کو بھول گئے ہم ان کو بلکل نہیں بھولے ہیں آپ لوگ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہلکا ہلکا گولڈن ہو گیا ہے اب یہ پیاز جو ہم نے ابھی بلینڈ کی ہے پیاز اور ہری مرچ کا مکسٹر وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے دو پیاز جو کہ ہم نے بوائل کی ہیں چار سے پانچ ہری مرچوں کے ساتھ کدھر ہے صدراؤ یہ دیکھیں یہ موجود ہے یہ ہم نے اب اس میں ایٹ کر دی یہ دیکھیں اس کو ہم ہلکا ہلکا سا فرائے کر دی جائیں گے یہ بھی بلینڈ کر لیں صدراؤ اس کو بھی بہت گولڈن نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جب تک براؤن ہو رہا ہے تھوڑا سا گولڈن ہو رہا ہے اس کلسٹن اور اپنا لذت ہم آپ کو بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس وقت مجھے گلے میں پھندہ لگ رہا ہے آتے ہیں ایک بریک کے بعد لذت بسکلسلن میں آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز ہو رہی ہے ہلکی ہلکی گولڈن یہ دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو تھوڑا سا گولڈن ہونے میں اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے ٹیمارٹر ایٹ کریں گے ساتھ ساتھ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں انسٹنٹ ناریل کی مٹھائی کا کام تاکہ ایک طرف وہ کام بھی ہوتا جائے اس کے لئے ہمیں ریکوائیڈ ہے ایک پین فرائنگ پین لیں گے جی یہ آ گیا ہمارا فرائنگ پین یہ دیکھئے بہت سلو فلیم پہ آپ نے یہ ناریل کا کام کرنا ہے کیونکہ ناریل اتنی سینسٹیو انگریڈینٹ ہے یعنی کہ اتنا نازک انگریڈینٹ ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑی سی فلیم زیادہ مل جائے تو یہ ایک دم سے جل جاتا ہے ہمیں اس کو گولنن بھی نہیں کرنا ہے اور ہلکا سا ارومہ بھی دینا ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت سلو فلیم پہ اس کا کام کریں یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے اس میں لیں گے دو ٹیبل سپون آئل آئل اس میں کوئی بہت زیادہ نہیں جائے گا کیونکہ اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ اس طرح کے انگریڈینٹ ہیں کہ اگر اس میں تیل زیادہ چلا گیا تو یہ پھر بائنڈ نہیں ہو پائے گی تو ہم اس کی بائنڈنگ بھی کرنی ہے جس کے لئے ہمیں بہت دہان سے اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا یا وہ ریسپی بنانی ہوگی یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارا دو سو پچاس گرام ناریل کا برادہ یعنی کہ ایک پاؤ ناریل کا برادہ ہم لیں گے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہے ایک کپ خشک دود یعنی خشک دود آپ اس میں دیکھیں دو تین طرح کا خشک دود مارکٹ میں اویلیبل ہے جس میں فل کریم بھی اویلیبل ہے ایک وہ جس میں تھوڑی کم کریم ہوتی ہے وہ بھی اویلیبل ہے تو اس میں کوئی ایسا ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی آپ دونوں دونوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارا آپ ریسپی کارڈ پہ آپ ریسپی بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس ٹرین پہ آپ کو ریسپی کارڈ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ پیاز میں ابھی بھی میں اگر آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ بلکل سفید ہے اس کو ہلکا سا ہم گلابی کریں گے بہت زیادہ نہیں ہلکا سا گلابی تاکہ بوائل تو ہے لیکن اس میں ابھی بھی اگن ایک تھوڑا سا فلیور ہے جس کو بلینڈ ہونا ہے یعنی کہ وہ فلیور اس میں بلکل برابر ایک جان ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو آگے پروسس کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس فرینک پین موجود ہے اس میں ہم نے ڈالا یہ ایک پاؤ ناریل آجائے صدرہ یہاں آجائے یہ دیکھیں اس کو ہم کریں گے ہلکا سا ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے بہت زیادہ نہیں بہت ہلکا بہت دھیمی آج پہ کہ اس میں کلر بھی نہیں آئے اور ارومہ بھی آجائے یعنی کہ خوشبو آنے لگے بیٹا کلرز کہاں رکھیں کنزا اس کو میں آپ کو دو تین کلرز کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تاکہ اس کی خوبصورتی اور کام میں آپ کو آپ کو نظر آئے کہ اس کا کام کتنا بہترین ہے اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے بہت جلدی بن جاتی ہے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ائر ٹائٹ باکس میں آپ اس کو رکھیں اس پہ آپ ڈیٹ ڈال کے رکھیں کہ آپ نے کس تاریخ کو بنائی ہے اور جب آپ کو استعمال کرنی ہو یہ بنانے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس دن تک یہ خراب نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے temperature اچھا ہے فریج کا تو یہ ایک مہینہ بھی آپ کے پاس یہ چل رہے گی اور خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا سا پیاز میں ٹائم ہے یہاں پہ میں نے پانچ سو گرام چکن کو کیوبز میں کٹ لیا یہ دیکھیں یہ کیوبز میں چکن کٹے ہوئے ہیں ہانڈی کے لئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بونلس چکن استعمال ہوتا ہے ہڈی والا چکن استعمال نہیں ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جو بوٹی کا سائز ہے وہ بھی بہت بڑا نہیں ایک انچ کا اس میں سائز رکھا جاتا ہے بوٹی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ کا کیوبز آپ کٹیں گے چکن کا اس طرح اگر جب آپ کو سکلز سکھائی جاتی ہیں آپ پروفیشنل ٹریننگ لیتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ نے کام کو کس طریقے سے کرنا ہے کس طرح اورگنائز کرنا ہے جی صدرہ یہ ہوا اس میں کلر خوشبو آ گئی ہلکی ہلکی خوشبو اس میں آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس میں ساتھ س chiar آپ ناریل پاورور ایٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ خوش دودھ ow ایک کپ ایٹ کر رہےے ڈللنی اب اس کو مکس کریں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ناریل اور خوشدودھ کو مکس کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے done مکس ہو جائیں اس کی مٹھاس کے لیے ہم چیلی استعمال نہیں کریں گے اس کی مٹھاس کے لیے ہم استعمال کریں گے کنڈینس ملک کنڈینس ملک جب ہم اس میں ایٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا لیکوڈی ہو جائے گا یعنی تھوڑا سا پتلا ہوگا لیکن جب ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھیں گے یعنی کہ تھوڑی دیر ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ نارل کا برادہ جو کنڈینس ملک کا جو لیکوڈ ہے جو اس سے گاڑا اس کو جب رکھیں گے تو یہ گاڑا ہوگا ریسٹ دینے کے بعد یہ گاڑا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مکس ہو گیا خوشک دودھ اب اسے ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا سا کنڈنس ملک ایٹ کرتے جائیں گے آپ مکس کریں کنزا بہت ساری صدرہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں کنڈنس ملک کنڈنس ملک ہم اتنا ایٹ کریں گے کہ یہ اس کی مائنڈنگ ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی مکسنگ جلتی جا رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ایمس سے کہ آپ تو خوشبو آپ لوگوں تک تو نہیں پہن سکتی لیکن ہم یہاں محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ صدرہ مکس کر رہی ہے اس میں کنڈنس ملک یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس میں گاڑا پن آتا جا رہے بائنڈنگ ہوتی جا رہی ہے یعنی کہ یہ آپس میں مکسٹر جڑتا جا رہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کو ایسا لگے گا کہ فرینک پین میں لگ رہا ہے وہ بیسکلی لگے گا نہیں پلیم اگر آپ کا کم ہے تو یہ لگے گا نہیں کیا ہوگا کہ چکی سٹیکی ہوتا ہے یعنی چپ چپاہٹ اس میں آئے گی یہ بائنڈنگ کے لئے سٹیکی نس آئے گی تو آپ کے دیکھیں یہ بائنڈ ہو رہا ہے تو یہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ بہترین سی اس کی مکسنگ تیار ہے یہ دیکھیں یہ بہت سٹیکی ہوتا جا رہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے تقریباً تیار اس کو ہم دو سے تین جگہ ڈیوائٹ کریں گے اور کیا کریں گے اس میں دو تین کلر ملائیں گے اور اس کو اس کی چھوٹی سی بالز بنائیں گے پیڑے بنائیں گے اس کے چھوٹے اور اس کو ناریل سے اور پستے کے ساتھ گارنیش کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پیاز بھی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ہم اس میں کیا کریں گے اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے یہ پانسو گرائم کیوبز میں کٹاوا یعنی ایک انچ کے چھوٹی ٹکڑوں میں کٹاوا میرے پاس چکن موجود تھا یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا یہ دیکھیں اس کی کوکنگ جاری ہے ساتھ ساتھ میں کیا کروں گی یہ جو میں نے تین بڑے ٹیمارٹر لال رنگ کے بلانچ کر کے بلانچ سے مراد یہ تھی کہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے کے بعد کیا کیا اس کا چھلکہ اتار دیا چھلکہ اتارنے کے بعد اس کو بلانٹ کر لیا اور ایک پیوری بنا لی چونکہ ہنڈی بہت سموند ہوتی ہے بہت بڑا کریمی سا ٹیکسچر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ چھلک ٹیمارٹر نہیں ڈالیں کوشش کریں کہ آپ ٹیمارٹر کو اس طرح بلانٹ کر کے ڈالیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں یہ کر دیئے ہم نے ایڈ اب یہ تھوڑا سا پکے گا اس کا پانی ریڈیوز ہوگا پھر ہم اس میں دہی ڈالیں گے اور باقی اجزہ ڈالیں گے اور انسٹنٹلی ہماری بڑی جلدی سے کڑائی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ناریل کا جو مکسٹر موجود ہے مجھے سپون دیجئے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو دو تین جگہ ڈیوائٹ کر دیا ایک کو ہم سپید ہی رنگ سے بنائیں گے باقی دو میں ہم کلر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس یلو کلر موجود ہے ایک میں ہم ہلکا سا یلو کلر ایٹ کریں گے یہ دیکھئے اس کو کیا ہم نے مکس یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ یلو کلر کی یہ دیکھیں اس میں ایک پیالی میں ہم نے ہلکا سا یلو کلر ڈالا اور یہ دیکھئے یہ بہترین سا اس میں مکس ہو گیا اب اس کو ہم پہلے تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے ورنہ اس کی شیپ نہیں آئے گی یعنی کہ ہم اس کو اب ٹوپل شیپ نہیں دے سکتے جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اسی لئے ہم نے اس کا ساتھ ساتھ کام کر دیا تھا آپ ساتھ یہ دیکھیں میرے پاس موجود ہے یہ تھوڑا سا پنگ کلر یہ ہلکا سا ہم اس میں کیا کریں گے پنگ کلر ایٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ نے دیکھا ہوا اگر اکسل مٹھائی کی دکانوں پہ کیا ہوتا ہے مختلف رنگ کی مٹھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو رکھی ہوئی اور بڑی ٹیمٹنگ بھی لگتی ہیں بڑا دل چاہتا ہے نا کہ جلدی سے مٹھائی کھا لیں بچوں کو بہت پسند آتی ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس دو کلر موجود ہو گئے یہ دیکھئے یہ ہلکا سا گلابی کلر یہ ہو گیا ایک پیلا رنگ یہ دیکھئے اور یہاں پہ ہے وائٹ کلر کی اس کو ہم کوئی کلر نہیں دیں گے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم صرف سفید ہی رکھیں گے تاکہ کیا ہو کہ تھوڑا سا ڈیفرنس بھی آپ کو نظر آئے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے جیسے جیسے یہ تھوڑا تھوڑا تھنڈا ہوتا جا رہے یہ اس میں گاڑا پر آتا جا رہے اور یہ یہ بیٹے یہ ہٹا لیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ بھی ہے موجود اور یہ تھوڑا سا کیا ہوگا ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے شیپ کریں گے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ یہاں پہ کڑائی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں کڑائی یہ تھوڑا سا جب اس کا پانی خوشک ہوگا اس کے بعد ہم مسالے ڈالیں گے ابھی ہم اس میں مسالے آئیڈ نہیں کریں گے اس سے اس کی کوکنگ کا عمل چلتا جا رہے تو ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کے افادیت پہ جیسے یہاں پہ دہی موجود ہے اگر ان گرمیوں کا موسم ہے تو آپ نے دہی کا انٹیک لازم کرنا ہے دہی کے بغیر کوشش کریں کہ آپ کھانا نہ کھائیں بلکہ مرک مسالوں والے جو کھانے ہیں ان کو تھوڑا سا ترک کریں وائٹ کریں کوشش کریں دہی کے ساتھ روٹی کھالیں یا پھر دہی کے ساتھ سیلڈ بنا کے کھالیں یعنی یہ جو آپ کے پاس دہی موجود ہے اسی میں کھیرہ ٹیمانٹر آپ ڈالیں تھوڑے سے چاول ڈالیں اس کے اندر اگر آپ کو بہت دل جا رہا ہے کہ روٹی چاول کے بغیر پیٹ نہیں بھرے گا تو تھوڑے سے ابلے چاول آپ ایٹ کر سکتے ہیں اسی رائیتے کے اندر اور اگرچہ چاول نہیں کھانے جو لوگ ڈائٹ پہ ہیں تھوڑا اپنا فٹنس کی طرف آ رہے ہیں یا جو وہ بچے یا بچیاں جو سپورٹس کرتے ہیں یا وہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں جو بڑے سپورٹس کر رہے ہیں کیا کریں تھوڑا سا اوٹس پوائل کر لیں اور اوٹس میں کھیرہ ٹیمارٹر دہی اس کو ایٹ کریں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں ساتھ آپ ڈالیں اور آپ اسے آرام سے کھا سکتے ہیں یہ ایک فل ٹائم میل ہو جائے گی یہ وہ کھانا ہے جو آپ کو صحت مند بھی رکھے گا اور گرمیوں میں آپ کو جو ایک بھاری پن ہو رہا ہوتا ہے کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا اتنی زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے پسینے آتے ہیں تو ایک کمزوری سے بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ بہترین غزہ ہے آپ کے لئے دہی جس میں آپ یہ تمام حجزہ ڈال کے سبزیاں ڈال کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے راتہ سالٹ کی طرح آپ کھا سکتے ہیں اور اگین پوریج یا پھر ابلے وے چاول وہ سپورٹنگ کھانا ہمارے لئے ہو جاتے ہیں وہ فوڈ ہو جاتے ہیں جس سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے تو کوشش کریں گرمیوں میں جتنا ہو سکے لائٹ کھانا کھائیں پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں پانی کی بوٹل آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے کوشش کریں پانی جتنا زیادہ ہو کیونکہ دیکھیں ایک پانی پسینے کے ذریعے بھی جا رہا ہے پھر ہم جب اگر پانی کی کوشش پانی کا انٹیک نہیں کریں گے پانی نہیں لیں گے تو کیا ہوگا باڈی ہماری ڈی ہائیڈریٹ ہوگی اگر باڈی ہماری ڈی ہائیڈریٹ ہوگی تو پھر ہمارے اندر جو ایک نارملی آپ دیکھیں کہ اگدم سے بچے فینٹ ہونے لگتے ہیں اور ملک عجیب سے طبیعت ہو جاتی ہے زمان خوشک ہو جاتی ہے تو وہ سارے مسئلے کس لیے آتے ہیں کہ آپ ڈی ہائیڈریٹیڈ ہو جاتے ہیں تو کسی آپ کیا کرتی ہیں گرمیوں میں پانی کا انٹیک کرتی ہیں اچھا جو زیادہ ہے شیف کیسے پیتی ہیں پانی آپ یہ بتائیں میں صبح اپنی بوٹل میں ڈال دیتی ہوں اور پھر میں وہ پورا دن جو ہے وہ انٹیک کرتی ہوں تو اس سے کچھ انرڈی رہتی ہے کیوں کس لیے استعمال کرتی ہیں چیا سیٹ انرڈی کے لیے جب اٹلوز کے لیے آپ کو سپورٹ کرتا ہے چیا سیٹ دونوں چیزوں کے لیے اور آج کل ویسے بھی بہت گرمی ہے تو چیا سیٹ جو ہے وہ تھنڈے ہوتا ہیں تو اس لیے وہ انٹیک اگر کریں گے تو پھر آپ نے ڈی ہائیڈرشن نہیں ہوگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو صدر آپ کیا کرتی ہیں ہم وارٹل انٹیک اچھا کرتی ہیں کہ آج بس پیا پانی پی لیا نہیں پیا تو بھول گیا اچھا ہم لوگ پانی پینا بھولتے بہت ہیں مجھے بجے بھی تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہم پانی پینا کیسے بھول سکتے ہیں پانی تو آپ نے ہر وقت پینا ہے اور دھیان سے پینا ہے اور اس لیے کہ جب ہم یہ فیل کرتے ہیں ہمیں پیاس لگ رہی ہے تو اس وقت ہمیں پیاس نہیں لگ رہی ہوتی ہماری باری ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکی ہوتی ہے یعنی کہ یہ محسوس کرنا کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے اس سے پہلے آپ نے پانی پینا ہے یعنی کہ باری کا جو ہائیڈریشن لیول ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے یہ محسوس کرنے سے پہلے کہ ہم پیاس ہو رہے ہیں جلدی سے پانی پی لے نہیں ہر تھوڑی دیر بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیتے رہنا ہے تاکہ کیا ہو آپ کی باڈی ہائیڈریڈیڈ رہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فرائے ہو رہا ہے اور اس کا تھوڑا سا لکوڈ ریڈیوس ہونا شروع ہے یعنی کہ اس میں پانی کم ہونا شروع ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ساتھ ساتھ اس میں سپائسز بھی ایٹ کر دیتے ہیں مسالے ڈالتے جاتے ہیں اس کو یہاں رکھیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اگین ابھی ہم ایسی بالز بنانی ہے جی مسالوں کی طرف آ جاتے ہیں سپون مجھے ملے گا ایک سپون ہاں مجھے کلین کر کے آپ دے دیں اس میں ہم سارے مسالے ایٹ کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے دہی اس میں ایک کپ دہی بھی ایٹ کرنی ہے ایک کپ دہی ہم اس میں ایٹ کریں گے اور دہی کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دہی کو اچھے سے بلینڈ کیا وہ ہونا چاہیے دہی میں دانہ نہیں ہونا چاہیے مجھے ایک کیوری جو رمضان میں بھی ہمارے پاس آتی رہی سٹوڈنٹس کا بھی اکثر یہ کنسن ہوتا ہے کہ شب جب ہم کھانے میں دہی ڈالتے ہیں وہ پھڑ جاتی ہے تو اس کی دو ہی وجہات ہوتی ہیں ایک تو دہی کا پروپر بلینڈ نہ ہوا ہونا یعنی اگر دہی پروپر پھٹی بھی نہیں اچھے سے نہیں پھٹی آپ نے اس میں دانہ ہے تو بھی دہی کرڑل ہوگی اور دوسرا جب کھانا بہت زیادہ بوائل ہو رہا ہو بہت گرم ہو تو کیا کرنے ہے اس وقت بھی آپ نے اس میں دہی نہیں ڈالنی اس سے کیا ہوگا اگر آپ نے بلکل کھولتے ہوئے کھانے میں اگر آپ نے دہی اٹ کر دی تو بھی وہ پھٹ جائے گی اس وقت آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ببل ضرور کر رہا ہے لیکن یہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس میں میں دہی ڈالوں اور یہ پھٹ جائے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو چولے سے ہٹا دیں اور دہی اٹ کریں دہی کو مکس کریں اور واپس چولے پہ رکھ دیں تو بھی کھانے میں دہی نہیں پھٹے گی تو میں کیا کر رہی ہوں آپ یہ دیکھیں میں اٹ کرنے جارہی ہوں اس میں آدھا کپ دہی یہ دیکھیں آدھا کپ میں نے اس میں دہی اٹ کر دی ہے بس اس کو یہاں رکھنے سائٹ پہ رکھنے یہ دیکھیں اس کو میں نے کیا مکس اس کو بہت اچھے سے جلدی سے مکس کر دیں تو بھی مکس ہمارے ہیں کیا ہوتے دہی ڈالنے کے بعد دہی بلکل بھی کرڈل نہیں ہوگی اور یہ بہت سمودھ سا پیسٹ بنے گا بہت کریمی سا پیسٹ بنے گا اور بہت جلدی تیار ہوگا ساتھ ساتھ ہم مینگو لسی بھی بنائیں گے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں بہت سمودھ اس کی گریوی موجود ہے یہ دیکھیں یہ دیکھئے یہ ٹیمارٹر کا اور دہی کا گلاوی سے رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کس کا کلر ہوتا ہے ہانڈی کا کلر ہوتا ہے اور ابھی جب ہم سپائسز ڈالیں گے تو اور بہت اچھا سا کلر آ جائے گا تو سپائسز ایٹ کر دیتے ہیں اس میں یہ ایک چمت جائے گا کٹا ہوا دھنیا یہ اس میں چلا گیا جی اب آ جاتے ہیں بکایا سپائس کی طرف ایک جو تھائی چمت چلی گئی اس میں حلدی اور جی یہ دیکھئے میرے پاس جو موجود ہے جو کہ ایک ٹی سپون اس میں جائے گی کالی میرچ ہم نے آدھا ٹی سپون اس میں کالی میرچ ڈال دی پسا ہوا دھنیا موجود ہے یہ دیکھئے پسا ہوا دھنیا موجود ہے جو کہ ایک ٹی سپون اس میں چلا گیا یہ دیکھئے یہ چلا گیا یہاں پہ رکھا ہم نے اس کو اور اب ہم آ جاتے ہیں لال میرچ پاودر کی طرف یہ لال میرچ کا پاودر جائے گا اس میں دو ٹی سپون یہ چلا گیا لال میرچ کا پاودر اچھا جی نمک یہ نمک کا مسئلہ میرے ساتھ رمضان میں بہت رہا چونکہ ہم صرف روزے سے ہوا کرتے تھے تو روزہ ہوتا تھا گرمی ہوتی تھی میں تو اکثر نمک ڈالنا ہی بھول جاتی تھی یہ دیکھئے چلا گیا اس میں ڈیر ٹی سپون نمک اور یہاں پہ جائفن جویتری موجود ہے سارے مسالے ہم کیا کریں گے بعد میں ڈالیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہرہ دھنیا ادرک اور ہری میرچ پی موجود ہے جس کی ابھی ہم کٹنگ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ کیا کریں گے اس کی پرپریشن کرتے جائیں گے اور لذت بھی اس کلسٹن میں اس وقت ہوا ہو گیا ہے ایک بریک کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنے کیونکہ ہمارے کچن میں بن رہی ہے ہانڈی اور ہانڈی کا فائنل پریزنٹیشن بھی ہم دیکھیں گے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی تیار کریں گے اور ابھی مینگو لسی تو باگ ہی ہے تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد لذت بھی اس کلسٹن میں ملکم بیک لذت بھی اس کلسٹن میں آپ کو ملکم بیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بریک میں دے دی کوکونٹ کی مٹھائی کو شیپ اگین ابھی یہ تھوڑی تھوڑی سی گرم ہے لیکن ہم نے اس کو پھر بھی شیپ دے دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹے اس کو ریسٹ دینا ہے یعنی کہ یہ کمپلیٹلی کول ڈاؤن ہو جائے یعنی کہ تھنڈی ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو شیپ دینا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کا ایک جو ٹوپر ٹیکسٹر ہے وہ اور خوبصورت آ جائے گا بی بی آپ دیکھیں یہ بہت اچھی سی اس کی شیپ آگئی ہے اس میں کیا کرنا ہے اوپر آپ نے ایک ایک بادام لگا دینا ہے کسی میں آپ کیا کریں گے کسی میں آپ پستہ لگا دیں گے اپنی پسند کے آپ اس میں ڈرائی فروٹ اوپر لگاتے جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پستہ موجود ہے اس میں آپ نے لگا دیا پستہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بہت اچھی سی مٹھائی بنا لی ہے اور یہ آپ اس کو ٹھنڈا کریں سٹور کریں زیادہ دن کے لئے آپ اس کو پریزرف بھی کر سکتے ہیں اور باقی بھی تیار ہیں ہمارے پاس مٹھائیاں ساست مینگو لسی کا سامان نکال لیں کنزا مینگو نکال لیں کیوب میں کٹے ہوئے ہمارے پاس مینگو بھی رکھے ہوئے یہ دیکھیں اس کو آپ تھوڑا سا ریس ٹائم دیں گے تو یہ بہت اچھی اس کی اور شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں اس کے اوپر صدر اس کے اوپر وہ لگاتے جائیں نٹس لگا دیں یہ لیجئے یہاں پہ ساسا تھانڈی دیکھیں پکتی جا رہی ہے اس کا پانی ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے یعنی پانی اس کا جب کم ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں کریم ڈالیں گے اور باقی اجزہ ڈالیں گے جی یہاں پہ ڈالیں ڈالیں آم ڈالیں آم ایٹ کرتی جائیں آم ڈالیں اس میں ہمارے پاس تین بڑے کٹے ہوئے آم بوجود ہیں یہ دیکھیں تین بڑے کٹے ہوئے آم جسے کنزہ ڈال کرنے جا رہی ہیں کس میں بلینڈر میں یعنی کہ مینگو لسی کے لئے آپ کو تین بڑے ہوئے کٹے ہوئے آم چاہیئے اور ساسا چاہیئے ایک پاؤ دہی ایک پاؤ دہی سے زیادہ بھی آپ دہی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تین بڑے کٹے ہوئے کٹے ہوئے آم ہیں تو آپ کے پاس تین سو گرام سے لے کے پانچ سو گرام تک دہی کی گنجائش بنتی ہے تو آپ اس میں تین سو گرام دہی ڈالیں ایک پاؤ یا پانچ سو گرام اگر آپ کو زیادہ دہی کا فلیور چاہیئے تو آپ پانچ سو گرام تک دہی کی گنجائش اس میں نکال سکتے ہیں وہ دھائی سو گرام دہی اس میں سٹینڈرڈ ہے پر آم سے اس میں دھائی سو گرام دہی بیلنس رہے گی جی یہ اس میں چلا گیا دہی ساری آم چلے گئے دہی ڈل لیا ہے گنزا تین سو گرام دہی جو ہم نے پینٹ کے رکھا واہ ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ رہا دہی اٹ کر دیں گنزا اس میں اچھا جی ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھیں کسی بھی چیز کی کٹنگ بہت میٹر کرتی ہے کسی بھی کھانے میں آپ جب کھانا بنا رہے ہیں کھانا سرف کر رہے ہیں تو کھانے کا جو ایک لازٹ گارنش ہوتی ہے جو انہینسمنٹ آتی ہے وہ آپ کی کٹنگ سے آتی ہے تو کسی بھی پروڈکٹ کی کٹنگ ہونا اچھی ہونا انگریڈین کا بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس وقت ہم جولین ادرک آٹ رہے ہیں جولین ادرک کے لئے آپ یہاں پہ دیکھیں بہت فائن سلائس ادرک کا نکلا ہونا ضروری ہے ایک پیالی میں مجھے پانی ہے یہ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا بہت فائن سلائس نکلا اور اس کے ہم نے بالکل فائن چینی بھی لیا ہے کنزا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس کو بہت فائن جولین ادرک کو ہم نے کٹا یہ دیکھیں بہت فائن سلائس نکال اور اس کی آپ کا ٹنگ دیکھیں بہت فائن کٹا یہاں پہ ٹھنڈا پانی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے آپ جب ادرک بغیرہ کاٹتے ہیں تو کیا کریں آپ فوراں تھنڈے پانی میں ڈال دیں آپ اس میں دیکھیں کتنا فائن ادرک کٹاوہ ہے اگین یہ دیکھیں بہت فائن سلائس آپ نے مکالنا ہے یہ دیکھیں کیا کرنا ہے ادرک کا آپ نے بالکل فائن سلائس نکالنا ہے جتنا فائن سلائس آپ کا نکلا ہوگا اتنی آپ کی کیا ہوگی ادرک بارک کٹے گی یہ دیکھیں ہاں جی ہاں اس میں ایک کپ ہم کیا کرے ہیں چینی ڈال رہے ہیں چینی اور جائے گی کنزائس میں ایک پاؤ چینی جائے گی دو سو سے ڈائسو گرام جو تھوڑا زیادہ میٹھا پیتے ہیں وہ ڈائسو گرام چینی ڈال لیں اور جو ایک سٹینڈرڈ میٹھا پیتے ہیں تو وہ دو سو گرام چینی ڈالیں تو ہم اس میں دو سو گرام چینی ڈالیں گے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادرک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بارک ادرک کٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل فائن ادرک کٹھی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کسی بھی آپ کھانے پہ جب یہ ادرک ڈالتے ہیں تو گارنش اگدم سے نکل کر آتی ہے خوبصورت محسوس ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ہانڈی کے لیے کی ہے ادرک کو فائن فائن جولین ساتھ ساتھ ہم ہری مرچے بھی کٹ لیں گے ہری مرچے بھی کٹ لیں گے جو کہ کیا ہوگا کہ اوپر گارنش کے کام آئیں گی یہ دیکھیں آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمیں نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بینڈ چل رہا ہے آپ اپنا فیڈ بیک دیجئے اپنی فرمائشیں جو آپ بنوانا چاہتے ہیں ہمارے کچن میں جو چیزیں وہ آپ ہم سے شیئر کیجئے اور ساتھ ساتھ آپ اسکلسٹن کا پیج اور لائکن شیئر کر کے بن سکتے ہیں قرآن دازی کا حصہ جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں ایک مہینے کی فری ٹریننگ یعنی کہ اسکلسٹن آپ کو کر رہا ہے ایک مہینے کی فری ٹریننگ جس سے آپ اپنے کریئر کو بلٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل سکلس کتنی ضروری ہیں ہماری روز مرہ کی جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اور انڈسٹری کے لیے بھی یعنی کہ انڈسٹری کی بھی ریکائیمنٹ ہے جس میں آپ کیا کریں گے آپ کو پروفیشنل سکلس اب تو نورمالی جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں اس فیلڈ میں تو پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ ٹرینڈ ہیں یا نہیں ہیں ایک زمانہ تھا کہ جب ایک وقت تھا کہ نورملی جو اسی طرح جو گھر میں کام سیکھتے تھے اور وہ انڈسٹری میں آ جاتے تھے لیکن اب اس انڈسٹری کا بھی تھوڑا سا نوم چینج ہوا ہے اور ان لوگوں کو پریفرنس دی جاتی ہے جو کام سیکھ کر آ رہے ہیں تو کیوں نہ اپنے کریئر کو ہم بنانے کے لیے اسکل بیس ٹریننگ لیں یہ دیکھئے یہ ساتھ ساتھ ہر دھنیا کو بھی ہم کیا کریں گے بلکل فائن چاپ کریں گے جی اس میں ہم ساتھ ساتھ دہی بھی ڈالیں گے دہی وہ برف کرش کی بھی برف اٹھ کریں گے ایک پیالی یہ دیکھیں دھنیا بھی گارنش کے لیے کٹ چکا ہے یہ دیکھئے جی اس میں پانی اٹھ کریں گے اس کو بلینڈ کریں گے پانی لے آئیں پانی دی دیں اس میں پانی اٹھ کریں گے دو گلاس اس میں پانی اٹھ کریں گے اس کو بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کا پانی ہو رہا ہے خوشک یہ دیکھئے ساتھ ساتھ اب اس میں ہم فائنل انگریڈینٹ بھی ڈالتے جاتے ہیں یہاں ہمارے پاس موجود ہے ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرا وہ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں رکھا ہے نا پیچھے وہ لے لی جائے یہ دیکھیں ایک چھٹکی ہم ڈالیں گے جائفل ایک چھٹکی ہم ڈالیں گے اس میں جاویتری یہ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہمارے پاس خصوری میتھی موجود ہے اگر خصوری میتھی بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے ورنہ کیا ہوگا اس کا فلیور خراب ہو جائے گا خصوری میتھی بلکل چھٹکی ایک چوتھائی چمچ جائے گی زیادہ نہیں جائے گی دیکھیں ہلکا سا آپ نے خصوری میتھی کو ہاتھ سے اسی طرح کرش کر کے آپ نے اٹھ کرنا یہ دیکھیں یہ اٹھ آپ نے کر دیا یہ دیکھیں یہ ہو گیا مکس بس اس کو ہم دو سے تین منٹ مزید پکائیں گے اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور کریم ڈالنا ہم اس میں قطعی نہیں بھولیں گے ہمیں بہت اچھی طرح آدے کے بھی ہم اس کو کریم ڈائٹ کرنی ہے اس کو سا سا بلینڈ کرتے جاتے ہیں جی اس میں ایک سے دو گلاس ہم کریں گے فانی ایڈ یہ دیکھیں اور یہ مزیدار سی مہنگو لسی ہمارے پاس تیار یہ مزیدار سی مہنگو لسی بھی ہو گئی ہے تیار اور گرمی کے لیے بہت ہمیشہ ہم مہنگو شیگ بناتے ہیں نا کہ جی مہنگو شیگ بنا لیا ہم مہنگو سمودی بنا لی تو کیوں نہ مہنگو لسی بھی بنائی جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سا ست ہم کیا کر رہے ہیں مہنگو لسی بھی گلاس میں نکالتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے مہنگو لسی تیار جی گنزا اس کو مہا لے جائیں اس کو ہم اسی طرح پلائٹر رکھیں گے یہ اسی میں رہے گا یہ اٹھائیں اس کو مہا رگنے سامنے رگنے یہ دیکھیں یہ آپ کی بہترین سے مہنگو لسی تیار ہے اور بس کڑائی بھی ہماری تیاری پہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو ٹیبل پہ سرف کریں جب تک کنزا اور صدرہ آپ دونوں یہاں پہ ہم کڑائی کو بھی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تقریبا ہماری کڑائی تیار ہے اس میں ہم کریم ایٹ کریں گے کریم ایٹ کر کے ہم کیا کریں گے اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس کریم موجود ہے نہیں دوسرا پہ رکھیں دونوں رکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے آدھا پیکٹ کریم کس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور بہت اچھے سے چمچ چلائیں گے تیزی سے تاکہ کریم کرڑل نہ ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہترین سی کڑائی آپ کی تیار اس کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کڑائی ہماری ریڈی ہو گئی یہ ہم نے کیا اس کو ڈیش آؤٹ تو آپ کڑائی کھانے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے بہت اچھی کڑائی بنا سکتے ہیں اور بہت اپنے بجٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں گھر والے بھی خوش ساف سترا کھانا اور جب آپ گھر کا ساف سترا کھانا کھاتے ہیں تو بس لیے جو بیماری کا ریشو ہے گھر میں وہ کم ہو جاتا ہے جب گھر میں بیماری کم ہوگی تو صحت مندی آئے گی اور جب صحت صحیح ہوگی تو ایک خوشحال گھرانا بنے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا یہ سب سے پہلے ہم نے ڈالی اس میں کریم ہلکا سا کریم کو یوں ڈریزل کر دیا آپ نے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے آپ نے اس میں کریم ایٹ کر دی اور اس کے پر آپ نے ڈالی ہری مرچیں یہ آپ نے ڈالا جولین کٹا ہوا ادرک اس میں کو ہلکا سا آپ نے پانی کو اس میں سے کر دیا خوش کیے دیکھیں ادرک ڈالا اور سب سے اوپر آپ نے ڈال دیا ہرا دھنیا یہ دیکھیں جی ناظرین یہ بن چکی ہے ہماری مزیددار سی ہانڈی اور مینگو لسی اور ساتھ ساتھ ہماری کوکونٹ کی مٹھائی یعنی ناری کی مٹھائی اس کو بھی ٹیبل پہ رکھنے سیدرا کنزا یہ لیجئے اس کو ٹیبل پہ رکھنے جی یہ دیکھئے جی ناظرین جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری ساری ریسیپیز بلکل تیار ہو چکی ہیں مینگو لسی تیار ہے انسٹنٹ ٹیناریل کی مٹھائی موجود ہے ساتھ ساتھ ہماری چکن ہانڈی بھی موجود ہے تو اپنی رائے اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہیں بھولیے گا اسکلسٹن کے پیج کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہماری پراندازی کا حصہ بنیئے فری ٹریننگ ون کر سکتے ہیں آپ ساتھ ساتھ لذت ویڈی سکلسٹن میں کال کیجئے لائف کال کیجئے اور اپنا فیڈبیک دیجئے آپ کو کوئی سوال ہے وہ پوچھئے کوئی بات آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں ہماری پرگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ وقتاً پا وقتاً چلتی رہیں گی اور اگرچہ آپ کی کوئی رائے آپ کی ایسی ہے جو ہماری پرگرام کے انہینسمنٹ کر سکتی ہے تو اس کو ہم ضرور اپنے پرگرام کا حصہ بنائیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت ایکنومیکل بجٹ میں آج کی ٹیبل ہم نے تیار کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں ساری چیزیں یہ موجود ہیں یہاں پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں اور شیئر کرتے جاؤں کچن کے حوالے سے چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی اب کے تو ایسی آئی ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے تو کوشش کریں کہ وہ کھانے بنائیں جو جلد جلد تیار ہو جائیں کچن میں آپ بہت سارا ٹائم نہ گزاریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی ہے کچن میں ایکزاؤگز کا بہت جگہ پر وینٹیلیشن کا صحیح انتظام نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعتیں حراب ہو جاتی ہیں وارٹر انٹیک زیادہ رکھیں اپنی صحتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہماری روز رہے گی ہماری کچن میں ہمارے کیمپسز میں اور ہمارے دوسرے اسادزہ کے ساتھ دوسرے فیکالٹی کے ساتھ میرے دوسرے فیلوز کے ساتھ اور اس پر لذت بھی اسکلسٹن میں ہوا جاتا ہے پروگرام ختم ہونے کا عبت تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی میٹو ون نیوز کے اوپر لذت بھی اسکلسٹن میں ہمیں آپ کا انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا بہت جلد آپ سے کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ